پنجاب کے نگران صوبائی وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر سے ملنے ڈیو آر ون میں ان کی سرکاری رہائش کا پہنچے خود باہر آ کر استقبال کیا پڑی وال ہیں بھابڑا بزار کی گلیوں میں پلے بڑے ٹاٹ سکولوں میں تعلیم حاصل کی ایم بی بی ایس کیا پیتھالوجی کے سپیشلسٹ ہو گئے یہ بتائیں کہ نگران وزیر کیسے بنے کس کی سفارش کروائی دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ خدا تعالی خود کرا رہا ہوتا ہے جب تک میں دنیا بھی اور سیاسی بوتوں کے پیچھے بھاگتا رہا تو سچی بات ہے کہ کچھ نہیں تھا اور پھر بیٹھ گیا پھر میں نے کہا ہے جو میں کر سکتا ہوں اللہ کے بندوں کی خدمت اپنی کپیسٹی میں کروں اور صرف یقین کیجئے کہ مجھے یہ بزارت بغیر کسی سفارش کے صرف جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں نا میں یہ ان کی دعاوں سے ملی ہے نہیں کہیں سے فوج سے کسی سیاست دان سے سفارش تو کرائی ہو نہیں چاہنے والے تو ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ بندوں کی خدمت کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کوئی کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے کنیکشن تو چاہنے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سفارش کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا مجھے تو بس کچانک فون آتا ہے کہ جناب آپ نے لہور پہنچنا ہے یقین کیجئے آپ اور ساڑھے چھ آتا ہے اور ساڑھے نو بجے جو اوتھ ہو رہی ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ کچھ راستے بنا دیتے ہیں آپ کا خاندان تو سیاست میں بہت سرگرم رہا آپ کے والد نصار احمد نصار تو فاطمہ جناس صاحبہ کے تجویز کنندہ تھے آپ نے سیاست میں قدم نہیں رکھا آپ ڈاکٹری کرتے رہے آپ کو بلکہ بتاؤں میرے جو دادا تھے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے ساتھ تحریک خلافت میں ان کے دوستوں میں سے تو بڑا کام کیا تھا میرے ایک تایا انڈیا میں رہ گئے تھے وہ وہاں ان کو فیڈم فائٹر کا بھی خطاب ملا اور میری والدہ پہلی لیڈی کانسلر تھی سکسٹی سکس میں پنڈی سے کانسل مسلم لیگ فاطمہ جنا کی طرف سے بڑی عطاب بھی کٹا مسلم لیگ آپ صحیح فرما رہے ہیں سیاست میں میں نے بتایا نا آپ کو کہ میں شامل ہوا میری چودی نصار صاحب نے ذاتی طور پر پریس کانفرنس کی جب کوئی آج تک نہیں ہو سکا باقی ہے یہ بھلا لیکن جب میں گیا دو آزار بارہ میں تو احساس ہوا کہ وہ شخص جو دن کو دن کہے اور رات کو رہ کے اس کے لیے بڑا مشکل ہے تو پھر میں کوئی پانچ چھ سال سیاست کرنے کے بعد واپس اپنے سوشل ورک کی طرف آگیا جو میرا بنیادی کام تھا بچپن غربت میں گزرا عسرت میں گزرا جب پیسے آگئے تو سب سے پہلا بڑا کام کیا کیا لیکن جی سب سے پہلے بڑا کام یہ کیا کہ میں نے کہا یار میں یہاں تک جو پہنچا ہوں وہ تعلیم کی وجہ سے پہنچا ہوں تو میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد یہ بنا لیا کہ ہر غریب بچے کو میں تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ تعلیم ایک ایسی جیز ہے جس نے ہمیں یہاں اٹھایا ورنہ ایک وقت ہم نے لنڈے کے کپڑے بھی پہنے ایک وقت آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے ٹاٹو پہ بھی رہا میرے والد صاحب نے اس شہر میں ریڈی بھی لگائی حالانکہ انڈیا سے والدہ اور والد بڑی اچھی حالت میں آئے تھے لیکن میں نے یہ سوچا کہ یار یہ تعلیم مجھے میرا چھوٹا بھائی ہائی کورٹ میں وجاجبی بنا تو یہ تعلیم تھی تو میرا ایک زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس صرف لوگوں کو تعلیم دیوں تاکہ غریب آدمی وہ تعلیم اگر حاصل کر لے گا اچھی تو اس کے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے ایک پوری نسل چینج ہو سکتی ہے تو میرا ذاتی طور پہ آپ یقین کیجئے جو میری لیبارٹری ہے میں تقریباً سب لوگوں کو آفر دی ہوئی ہے جو پڑھنا چاہیں میں ان کو پڑھانے میں ان کی مدد کرتا ہوں تو میری زندگی کا یہ مین مقصد ہے تارٹ سکولوں اور گورنمنٹ کالجز میں پڑھ کر بل آخر ڈاکٹر بنے اور پھر اپنی سب سے بڑی لیبارٹری پنڈی کی بنائی یہ بتائیں کہ امیر ہو کر سارے خواب پورے ہو گئے یا ابھی کچھ پورے کرنے باقی ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے جتنا کچھ دیا نا سچی بات ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مثلا جب میں نے اپنی لیب شروع کی تو میں سوچتا تھا کہ یار اگر سچی بات ہے کہ ایک ہزار روپے کا روز کی بھی اگر ٹیسٹ آئے تو میرے لیے بڑی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری سٹیٹ آف آرٹ لیب بنوا دی میری یہ پاکستان کی ریفرنس لیب بھی ہے اور یہ وہ لیب ہے جس کا کوالیٹی کنٹرول انگلینڈ سوئیزر لینڈ اور کہاں کہاں سے نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا اب میری خواہش ہے کہ میں ایک تو اپنے ملک کو واپس کروں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور دوسرا میری خواہش ہے کہ میں اتنے اچھے کام کر کے جاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو سرخ رو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے اس کو تھوڑی بہت یہ نہیں حساب کتاب تو اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اب میں آخرت کے بارے میں سوچ کہ تھوڑا سا زیادہ یہ کام کرتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تو میں اب جب ابھی بھی قریبوں کے کالیج میں یعنی کہ سمجھے گورنمنٹ کالیج سمجھ لیں یا اسکولوں میں جاتا ہوں تو ہم بتاتا ہوں کیا رہا ہم نے ٹاٹ کے کپڑے پینے میرے سوٹ کو مت دیکھو میری کمیٹمنٹ کو دیکھو میری ماں بڑی زبردست تھی یقین کریں اس نے ایک وقت کھایا اس نے کہا میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں گی وہ جو تعلیم تھی نا سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں آپ کو راولپنڈی کا عیدی یا کبھی کبھی راولپنڈی کا برنی کہا جاتا ہے کیسا لگتا ہے یہ نا کوئی خدا کی طرف سے اور پلس میری ماں امی جو تھی نا امی ان کو اتنا شوق تھا کہ جب وہ مری نا تو میرا خیال تھا کہ میری والدہ ایک امیر خاتون تھی تو صحیح اس وقت ہو چکی تھی میرے والد کا سونے کا بزنس بھی ہو گیا تھا بچے پڑھ رہے تھے لیکن جب میری والدہ ان کا یہ عادت تھی کہ جتنے بچے آتے تھے ان کو پڑھاتی تھی قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی جتنے پیسے ہوتے تھے غریبوں کی مدد کر دیتی بچیوں کے جہز بنوا دیتی وہ میرے زماغ میں بیٹھا ہوا تھا اور جب میری امی کی وفات ہوئی تو میرا خیال تھا کیونکہ میرے والد کا سونے کا بزنس ہو چکا تھا تو بڑے پیسے نکلیں گے آپ یقین کیجئے میری والدہ کے پاس جو چار کپڑے انہوں نے کچھ دس ایک دن پہلے سلوائے تھے وہ اور چھوٹی موٹی ایک آتھ انگوٹھی نکلی انہوں نے اپنے سارے پیسے شاید ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس دنیا سے جانا ہوں سب کچھ غریبوں میں تقسیم پیسے تھے تو وہ مجھے انہیریٹ ہو گیا تو بس وہ انہیریٹ ہونا جو تھا اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب میں خانہ کعبہ کی طرف گیا تو وہاں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں تیہ ہوئی کہ بس میں تین دعائیں مانگی تھی آج آپ کو بتاؤں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریبوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دوسرا اللہ میری آخری عمر میں عزت کی حفاظت فرمانا اور تیسا چلتے پھرتے اور صحت من اٹھا لینا یقین کیجئے ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ عزت بھی محفوظ ہے ابھی تک اور سوشل کام بھی ہو رہا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے صحت مندی رکھے تو اس کی بڑی مہربانی ہے بھارس صاحب آپ کے والد نصار احمد نصار تو تقسیم کے وقت پاکستان آگئے لیکن آپ کا باقی خاندان بھارت رہ گیا کیا ان لوگوں سے رابطے ہیں آپ کے باقی فیملی سے دیکھیں جب تک میرے تایا زندہ رہے تو رابطہ رہا تھا حالکہ میری تین پھوپییں بھی رہ گئی تھی ایک تایا بھی تھے ایک اور تایا میرے انڈیا میں آگئے اسے مشہ کی پاکستان شفٹ ہوئے تھے لیکن جب ڈھاکہ فال ہوا تو بیچارے وہ پھر کراچی آئے تو مطلب وہ تو دو مرتبہ در بدر ہوئے لیکن اب کبھی کبھار کبھی ایک آتھ کسی کزن سے رابطہ ہو جاتا لیکن جب تک میرے تایا اور پھوپییں زندہ رہی تو رابطہ رہا تھا لیکن تایا کو بھی فوت ہوئے وہ پندرہ سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں تو اب رابطہ ایسا نہیں ہوتا ہوں ساری عمر تو ڈاکٹری کی پریکٹس کی پرائیوٹ لیبارٹری چلائی اب بطور نگران وزیر انہی ڈاکٹروں کے سامنے بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے رہے تو کیسا لگتا ہے سر آپ نے بڑا زبدہ سوال اس لیے کیا کہ سچی بات ہے کہ میری کیونکہ پیتھالوجی میں بڑی ایکسپورٹیز اور لیبارٹری میں تھی آپ یقین کریں جب میں نیا نیا وزیر بنا چھوٹے علاقوں میں گیا ڈسٹیک اور تحصیل لیول میں تو لیبارٹریوں کے حالات بہت بورے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور لیبارٹری کے بغیر کوئی ڈاکٹر چل ہی نہیں سکتا دیکھیں جب تک آپ کی لیبارٹری کی رپورٹ صحیح نہیں ہوگی کارڈیالوجیسٹ ہو گیا سرجن ہو گیا میڈیکل سپیشلیسٹ تو میں نے جو سب سے پہلا کیا نصر جی وہ یہ کہ اب ما شاءاللہ اس پہ زیرو ٹرولنس کر دی ہے کوالٹی کنٹرول کو سخت کر دیا ہے لیبارٹری کا مشینوں کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے کوئی مشین خراب نہیں ہونے دے رہا اور جب میں وزٹ پہ جاتا ہوں تو میں نے ایک اور آرڈر پاس کیا ہے کہ جو ایم ایس اینا اسپتال کا وہ مجھے وزٹ کرائے گا تاکہ اس کو پتا ہو کہ میرے اسپتال کے مسائل یہ ہیں مہنہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے ایم ایس اسپتال کے ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے ایرل ڈائٹ لگا کے چائے پیتے تھے اور گھن چلے جاتے تھے انہوں نے ناشتے کا خصوصی اعتمام کر رکھا تھا وہ کھانے کے دوران اپنے سٹاف کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے گھر سے روانہ ہوئے آپ سب زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ کون سا تھا مشکل ترین مرحلہ یہ تھا کہ جب میری والدہ فوت ہوئی تھی کیونکہ وہ میری بڑی آئیڈیل بھی تھی اور مجھے لمحلہ میں گائیڈ بھی کرتی تھی اور وہ ویسی والدہ تھی جیسے مولانا محمد علی جہور اور مولانا شوکر تلر جی کی اممہ او دعا کرتی تھی بی بی اممہ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بہت بڑا لاؤس بھی ہوا اور میں بڑے عرصے تک ڈپریشن میرا تو میرا زندگی کا سب سے بڑا جو صدمہ تھا وہ میری والدہ کا جانا تھا دار صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں میری ما شاء اللہ صاحب دو بیٹی ہیں دونوں شادی تھی انہا ہے ایک بیٹا ہے وہ بھی شادی چھتا ہے پہلی بیٹی نے ما شاء اللہ اسپیشلائیزیشن کر لی گیا ہیمیٹالوجی میں جو لیبارٹری سے ہی ریلیٹیڈ ہے دوسری بیٹی بھی تقریباً آخری ایک نمبر سے رہ گئی تھی اسپیشلائیزیشن وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی اور میرا بیٹا بھی پیثالوجی میں پوز گویجن کر رہا ہے ہولی فیملی ہاسپیٹل میں تو الحمدللہ میرے تینوں بیٹے بیٹی اور بیٹے ڈاکٹر ہیں تو اور اپنے ما شاء اللہ دونوں بیٹی ہیں اور بیٹے سب کی شادی ہو چکی اور اپنے گھروں میں ہیں دار صاحب زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے وزیر بن کر یا اس سے پہلے کوئی موقع آیا نہیں سر میرا خیال ہے کہ وزیر بننا جو ہے نا وہ اس لیے میرا ایک آئیڈیل تھا کہ خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے جیسے لوگوں کی نا اپروچ نہیں ہوتی یا ہم سیاست میں جائیں یا کسی اور جگہ جائیں میرے والد نے بڑی محنت کی پولیٹکس میں لیکن میرے والد کیونکہ وہ نہیں اچھیب کر سکا اور سیاست میں آتا بھی بندہ اس لیے ہیں کہ میں خدمت کر سکوں تو مجھے سچی بات ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جب مجھے اچانک پھر دیکھیں اب آپ کو اچانک پتہ چلے کہ آپ کو وزیر اور وہ بھی وزیر صحت بنا دیا گیا یہاں تو لوگ عمرے گزار دیتے ہیں اور ان کو وزارت کیا وہ تو مشیر بھی نہیں لگ پاتے اتنی سیاستیں کر کے تو وہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کا لمحہ تھا سچی بات ہے نیو منسٹر بلاک پہنچے سٹارف نے استقبال کیا اپنے دفتر میں آئے روزانہ عوامی شکایات سنتے ہیں بطور سبائی وزیر صحت یہ بتائیں کہ آپ کے محکمے میں کتنے ملازم ہیں اور آپ کون کون سی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ملازم ہیں کوئی بیسیک ہیلتھ یونٹ جو ایک بیسیک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے گاؤں میں ہوتا ہے وہ تقریباً پچیس سو ہیں اور کوئی سات سو کے قریب ہمارے رولر ہیلتھ سینٹر ہیں ایک سو کوئی چونتیس کے قریب تحصیل ہیڈکورٹر ہسپیٹل ہیں جو تحصیل لیول پہ ہوتے ہیں اور ہمارے چھبیس ڈسٹرک ہیڈکورٹر ہسپیٹل ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہمارے لاہور ہے یا ان میں میوسپل ڈسپینسی ہیں جتنی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں ہماری منسٹری میں آپ کا ٹی بی کنٹرول پروگرام ایڈس کنٹرول پروگرام ملیریا کنٹرول پروگرام ڈینگی کنٹرول پروگرام ہمارا ہیپیٹائٹس بی سی کنٹرول پروگرام جتنے بھی ڈبلی ایچ یو یونی ایس ایس ایف کے یہ نیوٹریشن کے پروگرام چلتے ہیں یا ای پی آئی پروگرام یہ سارے ہمارے پاس ہیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو پرائمری اور سیکنڈری جسے ایسی ہی سمجھا جاتا ہے ایسین منیسٹری نہیں ہے بلکہ ایٹی پرسنٹ کام ہمارے پاس ہے جو باقی ترشری ہے اس میں تو صرف بڑے بڑے اسپتال ہیں پوچھ پانچ سا چہروں کے تو اصل لوڈ ہمارے اوپر ہے اور الحمدللہ پانچ دس سالوں میں پرائمری اور سیکنڈری نے بہت پہلے لوگ ڈاکٹر جانا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے انہیں انسینٹیو دیئے انہیں اچھے اچھی آفریں دی سٹاف کو اچھے اچھی آفریں دی ہم نے ریویمپنگ کر کے اپگریڈ کیا ہر چیز کو امپروو کیا تو الحمدللہ سب سے پہلا تو ہم نے ایک کام کیا کہ جس کو بھی ریگولر پبلک سرویس کمیشن سے اپائنمنٹ ملتی ہے وہ تین سال لازمی سرب کرے گا پیری فری میں یعنی کہ چھوٹے علاقوں میں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو چھوٹے علاقے تھے ان میں یہ سارے لوگ یعنی کہ ہمارے ڈاکٹر کافی حد تک جانا شروع ہو گئے ہیں دوسرا پچھلے دنوں میں نے ایک اور کام کیا کہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل کا جو کالیج آف فیزیشن سرجن ہے جہاں ایف سی پی ایس پوز گریشن کراتے ہیں ان سے ایک ایم او یو سائن کروا دیا ہے جس کے ذریعے اب یہ پہلے بڑے ہسپتالوں میں ٹریننگ ہوتی تھی ساتین چار مہینے میں کام کیا کہ تین تالیس ہزار جو تھی ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر تھی جن کا میں نے گریٹ پانچ سے آٹھ میں کنورڈ کروایا اس میں ہمارے چیف منسٹر کی بڑی مہربانی ہے وہ بڑے ڈائنیمک آدمی ہے ہم جو اچھی بات کرتے ہیں وہ فوراں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تمام ڈاکٹرز کی تمام نرسز کی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان کی ہم نے ڈی پی سی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میں بنا دیا ہم بغیر سفارج کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کی سفارج ہوتی تھی عموماً وہی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میں پرموٹ ہوتا تھا لیکن ہم نے جس کی بھی ریکوائرمنٹ پوری ہے بغیر کسی سفارج کے اور یہ بھی چیف ورسٹر ایک بہت بڑا ویجن ہے کہ وہ ہم کرنے جا رہے ہیں بطور نگران وزیر آپ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں اور کون کون سی مرات لے رہے ہیں سر دیکھیں کوئی تنخواہ نہیں لے رہے مرات میں یہ ہے کہ صرف ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں سچی بات ہے جس میں پٹرول بھی لیتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں لیتا باقی کوئی مرات نہیں لیتا میں تو کھانا بھی اپنا گھر سے بنوا کے لاتا ہوں کوشش میری ہوتی ہے کہ یہاں چائے بھی نہ پیوں اپنے آفس میں آ کر یہاں پوچھ لیجئے گا کہ میں کبھی شاید شاید ناظری چائے پیتا ہوں میں تو اتنا سخت ہوں اس معاملات میں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آلہا کہ پرادو استعمال کر سکتا ہوں آج آپ کی وجہ سے کی ہے میں نے سچی بتا رہا ہوں یہ ملی بھی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کرولا کو استعمال کروں تاکہ میں جو پٹرول تھوڑا سا بچا سکتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں میں وہ کر رہا ہوں بطور نگران وزیر آپ نے شعبہ سیت میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جیل کا سامان تنتالیس کروڑ کا کوٹ رکبچ جیل کے سٹوروں میں پڑا تھا جو کہ آج کی مالیت کے حساب سے شاید دو ارب کا ہوگا صرف اس لیے کہ وہ کمیٹی بھی بن پاری تھی کمیٹی کیوں نہیں بن پاری تھی کہ اس میں ان کے انٹریسٹ سے کے لیے ہمارا کک بیک کتنا ہوگا وہ میں نے چیم منیسٹر سے بات کی اسی وقت آرڈر پاس ہوا اور وہ سارا سامان چلا گیا ہم نے آتی جو سب سے بڑا کام کیا پنجاب کے تمام قیدیوں کو جو کہ تقریبا سنتالیس ہزار بنتے ہیں تنتالیس جیلوں میں ہم نے سب کا مکمل چیک اپ کرایا ہپیٹائٹس بی سی ایڈز ٹی بی شوگر ان کی پھر ہم نے ویکسینیشن بھی کروائی ہے یہ پہلی باری ہوا ہے پنجاب میں کبھی آج تک نہیں ہوا پاکستان میں کہ سارے جیلوں کا ان کا ہم نے جین ایکسپرٹ اور پی سی آر ٹیسٹ جو مارکین میں پندرہ ہزار روپے کے ہوتے ہیں وہ بھی کرائے ہیں اور پلس ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں ابھی ہم نے پورے پنجاب میں تمام پولیس والوں کا جو میرا خیال ہے لاکھوں میں ہوں گے ہم ان کا بھی یہی والا کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلے دنوں ایک اور پورا ہفتہ قیم کیا جس میں ہم نے چار لاکھ لوگوں کو یہ سارا کچھ کیا پورے پنجاب میں پھر ہم نے پچھلے دنوں ایک ہفتہ منایا ہے ای بی آئی پروگرام جس میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ ایک ایک بچے کو جو رہ بھی گیا تھا اس کو بھی ٹی کا لگایا جائے اور پولیو کے بارے میں ہم نے بڑی سخت پالیسی یہ کی کہ پولیو کچھ جگہوں سے نکلا تھا تو جہاں جہاں میں لگا کہ ہماری کوئی کمزوری ہیں ہم نے وہاں مکمل بچوں کو پولیو کے ڈراف سلمائے ہیں تاکہ یہ مکمل خاتمہ ہو سکے پھر ہم نے جو ایک اچھا کام کیا ہے کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں تین سو یہ چار مہینے کی کارکردگی بتا رہا ہوں میں آپ کو ہم نے وہ بھی دیئے ہیں تاکہ وہی چھوٹی موٹی بیماری دیکھ کے اس کا علاج ہو سکے پھر ہم نے ایک اور پروگرام انٹروڈیوس کیا جس میں ہم میں پیریفری کی بات کر رہا ہوں زیادہ طرح آپ کو جو چھوٹے علاقے ہیں جہاں وہ ہم کہتے ہیں وہ محروم ہیں وہاں ہم نے نیوٹریشنس لگ دی ہیں جو بچے آتے ہیں انڈر نرش ان کو دودھ بھی پلائے جاتا ہے ان کو دودھ بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے پھر ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر ایک ایک گھر میں جا کے فیملی پلاننگ کا بھی بتاتی ہیں طاف افسر احسان اللہ مغل نے روزانہ کی ڈاک سائن کروائی جمعہ کی نماز سیکریٹریٹ کی مرکزی مسجد میں ادا کی دارس صاحب آپ کتنا کمالیتے ہیں وزیر بننے سے پہلے آپ کی مہانہ آمدنی یا سالانہ آمدنی کتنی ہے ایک تو یہ کہ آپ کے بڑے بڑے جو جاگردار اور بڑے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں دارس صاحب پھر بھی بتائیں کتنا کمالیتے ہیں اللہ نے اچھا گھر دیا اچھی گاڑییں دیں باہر جا سکتا ہوں دنیا کی ہر چیز انجائی کر سکتا ہوں کتنا ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس تو ریکارڈڈ ہوتا ہے وہ میرا کروڑوں میں سے ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے ضرور ہوئے کہ میں اپنے ملک کو دیتا ہوں ناٹس صاحب ظاہر ہے بڑی برپور زندگی گزاری رومیس شیر و شائری عدب اس سے بھی تو دلچسپی ہوگی جی سر یہ تو دیکھیں نا اس کے بغیر اگر کوئی شخص یہ کہے تو زندگی مکمل نہیں ہوتی تو شائری اور عدب جو تھا یہ میری بڑی کمزوری رہی اور ہمیشہ میں نے آپ کو بتا ہوں میری سب سے بڑی ہابی آج کل بھی یہ کہ میں اپنے میڈیکل پروفیشن کو کم اور شائروں کو اور عدیبوں کو زیادہ پڑھتا ہوں اور ہسٹری کو بہت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ میری بہت بڑی کمزوری ہوتی اور آج آپ کو ایک مزیگی بات بتا ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو شائر ایک شائر ہوتا مجھے اتنی شائری کی حد تک شوک تھا ہم جب کالیج میں ہوتے تھے تو اکثر ہی ہوتا تھا ہمارے ایک دو چار دوست تھے انہیں بڑے اچھے شیر مجھے بھی بڑے آتے تھے احمد فراس کو میں پڑھتا تھا اس وقت فیض احمد فیض کو پڑھا میر تقی میر کو پڑھا سوک کو پڑھا مطلب کون سا شائر جو تھا وہ میں نے نہیں پڑھا اس وقت ہمیں یہ ہوتا تھا دوست بیٹھتے تھے خاص طور پر جب بارش کا موسم ہوتا تھا ہم بھی پکوڑے بناتی تھی اور ہم دوست بیٹھ کے ہماری یہ ہو بھی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو اچھے شیر سنانا دار صاحب کوئی رومیس بھی کیا کوئی کامیاب یا ناکام بس وہ اس کے میں کیا بتاؤں لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ سب چیزیں بڑی اچھے طریقے سے مینج ہوئیں اور شادی رومیس سے کی مل ملا کے ہوئی صاحب مل ملا کے والدین کی رضا مندی اور مل ملا کے سچی بات ہے پسند سے تو دار صاحب اپنا پسندیدہ شیر سنائے کسی سے ایک لمحے روٹنا بھی چاہوں میں تو اپنے آپ کو صدیوں منانا پڑتا ہے اور ذرا دیکھو تو دروازے پہ دستک کون دیتا ہے محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے اور دار صاحب کوئی گمگاہ بھی لیتے ہیں کوئی مسیقی سے بھی دلچسپی ہے نہیں سار مسیقی بدقسمتی سے کوئی اچھی آواز بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ والا کان خانہ جو ہے نا اپنے اس میں خالی ہے بائیڈ ووڈ روڈ پر واقع پرائیمری اینڈ سکینری ہیلتھ کیئر کے دفتر پہنچے عدداران نے استقبال کیا کانفرس روم میں آئے ویشل سیکرٹری ایڈمن اممارا نے ادارے کی کارترگی بارے ہفتہ بار بریفنگ دی اتنا کام ہو رہا ہے ڈیویلپمنٹ پہ کہ آپ اب اگر ہمارے پیریفری کے ہاسپیٹلز میں جائیں تو آپ کو شہر سے زیادہ ساف سترے اور اچھے لگیں گے کیونکہ سارے کے سارے تقریباً ڈیویمپنگ ہوگے نئے بن گئے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں آئے یہ سر ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے سر یہ سر 24 بائی سیمن سر ورک کرتا ہے سار آئیس میں جتنے بھی ڈیفرنٹ ہم نے والز اس کے اندر بنائی ہوئے یہ والز ہماری جو ہے یہاں پہ ہمارا سوشل میڈیا پلس یہ الیکٹرونک میڈیا کو ووچ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہسپیٹلز میں کسی بھی جگہ پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے یا روڈز پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو فوری یہ ٹیم جو ہے اس کو یہاں سے کیپچر کرتی ہے اور ہمارے ڈیفرنٹ جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ پوشٹ کر دے گی پلس ان کالز بھی کر دے گی انہیں مسیس کو کہ یہ آپ کے وہاں پہ پرابلم ہے یا کوئی ایشو آ رہا ہے تو یہ ساری جو یہ ہمارا 1034 کے نام سے ایک ہیلپ لائن ہے جو بھی کوئی پرگنٹ وومن ہے وہ کال کرتے ہیں اس کے اوپر تو فوری طور پہ ہماری جو اس یہاں پہ ایمبولنسز جو 900 کے قریب اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں یہ ساری اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر تو یہ ریڈ ہے نا تو ریڈ میں یہ ہے کہ یہ بیزی ہے اس وقت یہ پیشنٹ کو لے کے جا رہی اور یہ ٹریک بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ کون سا ڈرائیور ہے اور کون سا پیشنٹ میں اس میں ٹریکنگ لگی ہوئی ہے یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سر یہ ہمارا ہے فیسلیٹیشن سینٹر دو ہزار سولہ میں ہم نے یہ اپنا فیسلیٹیشن سینٹر کو اسٹیبلش کیا اس میں یہ تھا کہ ہمیں جیسے ہی ہم نے تمام جو ڈیٹا ہے ہمارے ایک لاک ستر زار جو امپلائیز ہیں ان کا ہم نے اپنے سسٹم میں رکھا ہے اس کمپیوٹر کے در یہ معلوم کر سکتا ہے یہ دکھانے کی سکتا ہے یہ ساتھ سارے سکتا ہے چکر لگانے سے بجھ گئے آپ کس میں آئی تھے سر ڈاکمٹ سمیٹ کروانے تھے کرا گئے نا سر اچھلی اڈاک ایکسٹینشن کے لیے فرڈاکمٹ سمیٹ کروانے تھے آپ ڈاکٹر ہے جی الحمدللہ ہم ڈاکٹر ہم ورکنگل آفیسرن ڈاکٹر اور اپلیکیشن فارب سمیٹ کروانے تھے اور ایسی طرح کیا ہے میں آئے ہوں ٹوکن لیا ہے فارب سمیٹ کروانے پر اور بچھوڑ پر آٹو میٹک مشین کے لیے برگ تسٹنگ لیبارٹری آئے جوکو پر آٹومیٹک مشین کے لیے لیمینیشن کی گئے موسیقی اپراکسی میٹری ہم 25 سے 30 بلین کی میڈیسن اینولی پرچیز کرتے ہیں جس کا ہر بیعت یہاں پر آکے ٹیسٹ ہوتا ہے سر جو بھی سیمپل ہمیں رسیو ہوگا ایک سیوڈ پیک میں رسیو ہوگا اس کے ہم پورشن بنائیں گے پورشن ہر لبارٹری میں جائے گا جہاں پر اس پر ٹیسٹ پر فارن سر جب بھی کوئی میڈیسن آئے گی یہ ہمارا ہے ڈیزوزیشن اپریٹس اس ڈیزوزیشن اپریٹس کے اندر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ دوائی کتنی دیر میں ڈیس انٹیگریٹ ہوتی ہے یہ دنیا کے اندر لیٹسٹ ایکپنٹ ہے جو میڈیسن کی ٹیسٹنگ کے اندر یوز ہوتا ہے کہ اس میڈیسن کے اندر جو اس کی کوانٹیٹی ہے وہ پوری ہے یا نہیں دنیا میں ڈیو ایچو نے پانچ ہماری ڈیسٹرہ کی لبارٹری جو مختلف شہروں میں ان کو پری کالیفائیڈ کی ہے جبکہ انڈیا کی صرف تین ہیں پنجاب ایڈز کنٹرول کمپلیکس پونٹ ہے پراجیکٹ ڈیریکٹر ڈاکٹر محمد فاروق احمد نے استقبال کیا مالیکیولر سیکشن کا دورہ کرنے آئے یہاں پہ آٹومیٹک ساری مشین ہے ہمارے پاس سارے پی سی آرز ہوتے ہیں سب سے بڑا جو ہم نے یہاں پہ کام کیا وہ کوویڈ کا کیا ہے کوویڈ جب پنڈیمک آئے تھا چالیس لاکھ پی سی آرز ہم نے یہاں کیے تھے اور سب سے بڑا ایچ ای بی کا پی سی آرز یہاں پہ ہوتا ہے یہ فری او کاؤسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم جتنی ٹریٹمنٹ ہے جو بھی پیشنٹ ہمیں ڈائیگروز کرتے ہیں ایچ ای بی کا یا بی کا یا سی کا ان تمام کی ٹریٹمنٹ ہم گورنمنٹ پنجاب ہمیں فری پروائیڈ کرتے ہیں ہمارا جو ایڈز کنٹرول پروگرام ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں شروع ہوا تھا اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو اون کیا تھا اور چھتی زیرو میں پنتالی سینٹر ہمارے پاس ہمارے پاس اٹھارہ ہزار پیشنٹ ہیں جو کہ ریجسٹرڈ ہیں اور اس وقت میڈیسن لے رہے ہیں ہم سے ہم منتلی بیش پر ٹریٹمنٹ لیتے ہیں فری آف کاؤسٹ اس طرح یہ اگر پیشنٹ ڈائیگروز ہو جاتا ہے تو ڈائیگروز کے بعد اگر پیشنٹ دوائی لے اور اپنا آپ کو مریض سمجھ کے تو الحمدللہ وہ پوری زندگی پرسکون گزار سکتا ہے ایڈز قابل علاج ہے الحمدللہ ہمیں ہمیں اس بیماری سے خوف نہیں کھانا چاہیے اور ہمیں اس بیماری سے نفرت کرنی چاہیے مریض سے نفرت نہیں کرنی ہم نے شادی کر سکتے ہیں بچے آپ پیدا کر سکتے ہیں آپ کے بچے نیگٹیو ہوں گے ان کو ایچ ای وی نہیں ہوگی اگر آپ پروپر میڈیسن کھا رہے ہیں اور آپ کی بیوی ہے میسیز ہے وہ بھی پروپر میڈیسن لے رہے ہیں اوپر روڈ پر واقعہ ڈائریکٹر جنرل پرائمری اینڈ سکینڈری ہیلس کیر کے دفتر پہنچے بی جی ڈاکٹر محمد علیاس گوندل نے استقبال کیا میٹنگ روم میں آئے سٹارٹ میٹنگ میں شرکت کی ڈی جی آفیس میں امرجنسی آپریشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن خزر افضال نے بریفنگ دی گروپ فوٹو بنوائی مقامی ہوتل پہنچے جنرل مینیجر ارشاد بھی انجم نے استقبال کیا کھانا کھایا آپ کی شورت ایک ایسے ڈاکٹر کی رہی ہے جو مریضوں کی فلا و بیبوت کا خیال لگتے ہیں بطور نگران صوبائی وزیر آپ کو مہنگی دمائیوں کے حوالے سے خیال نہیں آتا کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہے آپ کی بات بلکل درست ہے اس میں جب میں نے وزارہ سمالی ہمیں ایک دو بڑی زبردست پرابلم آئی ایک تو یہ کہ ڈالر کا ریٹ چینج ہوا دوسرا یہ کہ ایمپورٹ پالیسی پہ کیونکہ پابندی لگی ان دونوں وجوات کی وجہ سے جتنی ہم پرابلم میں گئی یہ ہمیں معلوم ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب ایمپورٹ پالیسی ڈسٹرب ہوئی تو جو فارما انڈسٹری تھی انہوں نے دوائییں دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی پہلے ریٹ بڑھائیں پھر اگلی بات کریں گے اور ہمارے لیے اس لیے مشکل ہو گیا کہ یہ فیڈل گورنمنٹ کا جو ہے یہ ادارہ جو ہے وہ ان چیزوں کو لک آفٹر کرتا ہے اور ہم نے بڑی مشکل سے اس چیزوں کو بلکہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ آج اتنے عرصے کے آزاد ہونے کے بعد جو دوائیوں کا راہ میٹیریل دوائی تو تھوڑی سی ہوتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ اس میں ایک پاورڈر ڈالتا ہے جسے راہ میٹیریل کرتے ہیں آپ بدقسمتی اس ملک کی دیکھیں کہ وہ بھی ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے باقی چیزیں بھی ہم بنا سکتے ہیں باقی آپ یہ چھوڑیں لیبارٹری کی چیزیں ہو گئیں آپ کی دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی ہو گئی ایکسری مشین ہو گئی ای سی جی مشین ہو گئی سیٹی اسکین ہو گئی ہم کچھ بھی بدقسمتی سے نہیں بناتے اور ساری چیزی وجہ ہمیں باہر سے خریدی پڑتی ہیں اور ہم ڈالر کی وجہ سے بڑے ہینڈی کیپ ہیں اور بڑی مسائل کا شکار ہے اچھا فیٹل گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولٹیکل ریزن پر ریڈ بھی نہیں بڑھا سکتی تو اس وقت جتنی کریسیز میں ہم چل رہے ہیں اور جس طرح ہم پورا کر رہے ہیں لیکن ہم نے ایک بات اور ضرور شروع کیا کہ ہم نے جو دوائیں خریدی ہوتی ہیں بلکہ کیونکہ وہ سستی ہوتی ہیں پہلے میں نے لیبارٹیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا پنجاب کا اب میں یہ دیکھنے جاؤں گا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ دوائیں لکھیں جو ہسپیٹل میں ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہوگی کیونکہ اگر ایک ہسپیٹل میں دوائی ہے جیسی بھی ہے اچھی ہی ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہے اور ان کو ہم پابند کریں گے ڈاکٹرز کو کہ وہ دوائیں دیں تو اس طرح ہمارے غریبوں پہ بہت سارا لوڈ ہلکا ہو جائے صحت کارڈ کی کیا پوزیشن ہے کیا پنجاب میں یہ بند کر دیا گیا ہے یا ابھی تک چل رہا ہے سر پنجاب میں بالکل کام کر رہے ہیں آپ یقین کریں جتنے ڈیالیسز کے پروگرام ہمارے کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی کینسر کے پروگرام چل رہے ہیں صحت کارڈ کی وجہ سے بہرحال بڑا فائدہ ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ حکومت خود اپنی ذاتی طور پر اس طرح سے ڈیالیسز کی ایک بجٹ نہیں دے سکتی ہم نے خاص بجٹ تو دیا ہوتا ہے لیکن اگر یہ صحیح سہولت کارڈ نہ ہو تو سچی بات یہ ہے کہ بڑا لقصان ہم بالکل چلا رہے ہیں اور بالکل اچھے طریقے سے چل رہے ہیں زمانہ تالویلوی میں بھی آپ بڑے متحرک تھے سنا ہے کہ آپ اپنی موٹر سائیکل پر بڑے بڑے سیاستدانوں کو برکے میں لپٹا کر جو ہے مدرسہ تعلیم القرآن لے کے جاتے رہے وہ کیا واقعہ تھا سر ایسا ہوا کہ انیس سو ستتر میں میرے والد صاحب مسلم لیگ قیوم گروپ کے سینئر جوائنٹ سیکٹری اور قائد اس کے پولیٹیکل سیکٹری تھے اور ان کی تھوڑی سی ایفیلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اور میں اتفاق کی بات ہے اس وقت جمعیت اسلامی جمعیت تعلیم کا کے بڑے قریب تھا دوسرا یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں برخہ پہنا کے میں نام نہیں لے سکتا کچھ لیڈروں کو بڑے بڑے لیڈروں کو جو آج بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو میں موٹر سیکل میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو وہ اببہ کا اسکوٹر ہوتا تھا اس پر لے جا کے گلیوں سے میں نے دارالعلوم تعلیم القرآن پہنچانا اور پھر وہاں جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک جلوس نکلتا تھا تو وہ کیونکہ ان لوگوں کی گرفتاری ہیں یا ان کے بارن نکلے ہوتے تھے تو میرا کام یہ ہوتا تھا میں ان کو برخہ پہنا کے نا یا چادروں میں چھپا چھوکے پچاتا تھا تو یہ بلکل ایک بڑا ہم نے اس وقت کام کیا تھا تارس صاحب آپ کی کچھ سیاسی ہمدردیاں نگران تو ہیں آپ اور کیر ٹیکر ظاہر ہے نیوٹرل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی سیاسی ہمدردیاں کسی کے ساتھ تو ہوگی دیکھیں اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو میرے والد صاحب پر شوریش ملک صاحب نے اور آپ کے جنگ والوں نے چلتی مرتی مسلم لیگ کا خطاب دیا تھا اور والدہ بھی ظاہر ہے مسلم لیگ کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہیں میمبر رہیں تو ایک نیچل سی بات ہے مسلم لیگ کے لیے تھوڑا سا دل تو دھڑکتا ہے نا جی حالانکہ مجھے سچی بات یہ ہے کہ عمران خان نے بڑی بڑی آفر بھی کی تھی لیکن ایک دل ہوتا ہے نا والد کی وجہ سے والدہ کی وجہ سے تو وہ ظاہر ہے ایک نیچل سی بات ہے تھوڑی سی ہمدردی جو تھی وہ مسلم لیگ سے تو رہی نا جی لیکن آپ کیونکہ ہم نگران گورنمنٹ میں ہیں تو ہم نیوٹرن ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ چاہے کسی بھی پارٹی کی ہیں ان سب کو خدمت کرنی ہے ہم نے معنی میں ملٹری کوٹس کا مقدمہ بھی بھگتا جی بلکل بھگتا تھا جی وہ کیا باقیہ کہ کالیج میں اس وقت ہم جوان تھے ہمیں عقل نہیں تھی گوش نہیں تھا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا ببرل کارمل جو ہے نا وہ بڑا افغانستان میں مشہور تھا ایک لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کی جنگ چاڑ رہی تھی تو ہماری ایک لڑائی ہوئی تھی ہمارے کالیج میں کیونکہ کچھ لوگ جو نشتر میڈیکل کالیج سے آئے لیفٹسٹ تھے تو انہوں نے آکے ہمارا محول خراب کیا ہم نے بڑا برداشت کیا پھر ایک لڑائی ہوئی جس میں جنرل زیا کے بیٹے کا نام بھی انوار الحق کا بھی نام تھا تو اس میں پھر ہم پہ کیس چلا خیر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے بات ختم کرا دیا صلح صفائی ہوگی ہمارے جنگوں گے آپ سے نگران وزارت کے بعد کیا کریں گے کیا سیاست میں آئیں گے الیکشن لڑیں گے یا گھر بیٹھ رہے گے دیکھیں میری سیاست میں شاید میں نہ حصہ لے سکنا وجہ یہ ہے کہ سیاست میں ایک بہت بڑی اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نہ اگر لیڈر نے رات کہا دیا دن بھی ہے تو آپ نے رات کہنا ہے اور اگر دن ہے اور اس نے کہا رات ہے تو آپ میری بدقسمت سے ٹریننگ اس قسم کی عجیب و غریب ہو چکی ہے کہ میں یہ چیزیں کمپرومائز نہیں کر سکتا میں صحیح کو صحیح کہتا ہوں غلط کو غلط کہتا ہوں اور ہماری سیاست میں ایسا بندہ جو ہے وہ انفٹ ہے